السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چنل پر بہت بہت خوش آمدیت سواگت ہے جو نئے وچنوں کو ضرور سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بیہار مدرسہ بوٹ کی طرف سے بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے میٹنگ ہوئی کینسل آپ کو پتہ رہا ہے کہ 6 اکٹوبر کو ایک میٹنگ ہونی تھی بڑی میٹنگ ہونی تھی پتنا میں جس میں سبھی مدارس کے اسادزہ کرام کو بلایا گیا تھا کہ آپ شامل ہو تاکہ مدارس کے فیوچر کے لیے مدارس کے اسادزہ کرام کے پیمنٹ کے لیے اور مدارس میں بہالی کے لیے بات رکھی جائے گی بٹ جو ہے 6 اکٹوبر کی جو میٹنگ ہے اسے کینسل کر دیا گیا ہے تو کیا نوٹفیکشن بتایا گیا کیوں کینسل کیا گیا ہے ریکوڈنگ کیا ہے میں آپ کو لائف پروف دکھاؤں گا تو ویڈیو کو آپ کو کہیں پہ بھی اسکیپ نہیں کرنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب نیکسٹ میٹنگ کب ہوگی کیا اکٹوبر کے منت میں ہوگی یا پھر نہیں ہوگی یا پھر نومبر کے منت میں ہوگی تو ویڈیو کو آپ کو کہیں پہ بھی اسکیپ نہیں کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محترم اسادزہ کرام السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریادہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکٹوبر دوازہ چوبیس کو ہونے والے پرگرام کو لے کر آپ لوگوں نے امید سے زیادہ حمایت دینے کا بھروسہ دیا چھے اکٹوبر کو ایک میٹنگ رکھی گئی تھی جس کے لیے میں آپ مدارس ملحقہ کے اسازہ کرام کو دل کی امیر گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ بتایا جارہا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ مدارس اور مدارس کے اسازہ کرام کے لیے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں چھے اکٹوبر کو جو پٹنا میں پرگرام ہونے والا ہے اس میں شرکت کے لیے کثیر تعداد میں مدارس اسازہ کے شامل ہونے کا رجحان مل رہا ہے جبکہ اس پرگرام میں تعلیمی مرکز کے علاوہ اور بھی ملی مسائل کے حل کے تعلق سے رکھنے والے لوگ شامل ہونے والے ہیں لیکن یہ وقت کے تعیون میں درگا پوجہ کو مدے نظر رکھنا تھا جو نہیں رکھا گیا یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے جس کا حساس ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ چھے اکٹوبر سے آپ کو پتا ہے کہ اس اکٹوبر کے مند میں درگا پوجہ بھی ہے درگا پوجہ کی وجہ سے چھے اکٹوبر کی جو میٹنگ ہے اسے کینسل کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آگے دیکھیں چونکہ چھے اکٹوبر کو پرگرام ہے اور تین اکٹوبر سے درگا پوجہ کی شروعات ہے یقینا ہر شہر گاؤں اور ہر قصبہ میں بہت بھیڑ ہو گی ہمارے لوگ بیہار کے کونے کونے سے تشریف لائیں گے جس میں خالص مسلمان ہوں گے ایسے میں ہو سکتا ہے ملک میں ابھی جو ذہنیت بن گئی ہے شرارتی افراد کے ذریعے کہیں نہ خوشگوار واقعات پیش آ سکتے ہیں ممکن ہے ملک میں ابھی جو ممکن ہے کہ ٹرین میں بس پر راستے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے اس لیے میں نے ڈاکٹر خالد انور صاحب جو ایم ایل سی ہیں ایم ایل سی سے شفارش کی ہے کہ مناسب ہو تو یہاں پہ دیکھ اس تاریخ میں تبدیل کر دی جاتی لیکن اس وعدے کے ساتھ جو انقریب ہر دل عزیز وزیرالہ بیار کے درجگاہ پوجہ کے بعد پرگرام کے لیے کوئی تاریخ مل جائے انہیں بھی اس بات پر اپنی رضا مندی کا اظہار کیا جائے تو آپ لوگ اتمنان رہے اور میں سرپرس ٹیم ایم ڈی او کی حیثیت سے آپ تمام گروپ اور اسازہ کرام کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ ہمارا جو مشن ہے مدارس کو اقلیتی ادارہ کا درجہ میڈیکل اور یہاں پہ کچھ اور باتیں بتائی گئی ہیں انشاءاللہ امید رہے پرگرام پہلے بہت سارے مسائل ہوں گے اور ہم لوگ آپ سے کئی کیے گئے وعدے کے مطابق جو مسائل کو حل کروا کر ہی چین لیں گے کچھ مسائل انشاءاللہ بہت ہی جلد حل ہونے کا امکان ہے جیسے کہ گدشتہ یہاں پہ کچھ باتیں بتائی گئی ہیں یعنی کہ یہ جو میٹنگ ہے یہ میٹنگ کو فی الحال کے لیے جو ہے کینسل کیا گیا چلیئے تھوڑا سا میں آپ کو ریکوڈنگ سناتا ہوں جو ریکوڈنگ آئی ہے کیونکہ تین اکٹوبہ سے درگا پوجا اور بات بالکل صحیح ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کا جو محول ہے دن پہ دن کافی برا ہوتا جا رہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کافی نیوز اور جو ہے آپ یوٹیوب کی ذریعہ آپ جو روزانہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر کچھ حادثہ ہو رہا تو کہیں پر کچھ حادثہ ہو رہا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میٹنگ میں پورے بہار سے لوگ شامل ہوں گے کونے کونے سے لوگ شامل ہوں گے اور آنے جانے میں کوئی حادثات ہو سکتی ہیں تو اسی وجہ سے ڈیٹ کو پوسپون کیا گیا ہے میٹنگ بلکل ہوگی بٹ کچھ دنوں کے بعد ہوگی نیکسٹ ڈیٹ ابھی اس میں منشن نہیں کیا گیا تو ایک تھوڑی سی ریکوڈنگ ہے میں ریکوڈنگ تھوڑا سا چلا دیتا ہوں آپ ریکوڈنگ بھی سنے کہ ریکوڈنگ میں بھی کیا بتایا گیا ہے آسا ہے کہ آپ سبھی سکشگن شہت منتن درست ہوں گے نیویدن پروک سوشید کرنا چاہوں گا کہ یہ جو چھے تاریک کو جو پروگرام ہونے والا تھا پٹنا کے سرجمین پہ کسی بیششکارنوں سے اس پروگرام کو اسٹھاگیت کیا گیا ہے سمجھے گا بات ہوگا پروگرام کو اسٹھاگیت پوسپون کیا گیا ہے جو کی پروگرام نیکسٹ ٹائم کا دیا ہے تو کہنے کا تاپ پرچے کی کھر پروگرام الگ سی بات ہے ایم ڈی او آپ سبوں کی جو تنجیم ہے یہ اپنے بل پر اپنے مہنے